نمسکار فرینڈز لجیز کھانے کی چاہت تو میرے خیال سے ہر کسی کو ہوتی ہے اور چاہے وہ کوئی بھی موسم ہو گرمیوں کا موسم ہو یا پھر برسات کا موسم ہو جب ہم پھواروں کا مجھا لے رہے ہوں یا پھر سردیوں کی ہریالی بھری صبح ہو یا سردیوں میں کوہروں والی صبح ہو جب کوہرے پڑ رہے ہوں یا پھر روز مرہ کی کوئی بھی صبح یا شاہ ہو بھائی آج ہم ایسے ہی ایک لجیز کھانے کی بات کرتے ہیں آلو کے پراتے آلو کے پراتے کے لئے لوگ اپنی اپنی ریسپی استعمال کرتے ہیں لوگ اپنے حساب سے جائے کے اس میں ملاتے ہیں آج ہم آپ کو جو طریقہ بتا رہے ہیں یہ نوٹ انڈیا میں جیدہ چلی تھے جیدہ فیمس ہے اور اس کے لئے آپ کو آلو لے کے پہلے ان کو اوبال لینا ہے جیسے ہم نے آٹھ آلو لیے تھے میڈیم سائنس کے اور ان کو اوبال لیا اوبالنے کے بعد ان کا چھلکے اتار کے اور جب یہ آلو تھنڈے ہو جائیں تب ان کو میش کرنا ہے مسال لینا ہے اچھی طرح سے اب صرف آلو سے ہی تو آپ کو زائقہ نہیں آئے گا اب ان میں زائقہ کیسے آئے گا اس کے لئے ہم کو کچھ مسالے اور کچھ حبز استعمال کرنی پڑیں گی اب آپ آلو کے پراتے بنانا شروع کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کو ایک کڑھائی میں تیل لینا ہے جیسے ہم نے یہاں آٹھ میڈیم سائز کے آلو لی تھی تو اس کے لئے ہم نے تین ٹیبل سپون تیل دیا ہوئا ہے ہم نے سرسو کا تیل استعمال کیا ہے آپ کوئی اور بھی تیل اپنی پسند کا یوز کر لیتے ہیں جب تیل گرم ہو جائے تب اس کے بعد اس میں ہم نے جیرہ 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 وہ ڈال دیا ہے جب کیومن سیٹس ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے اس کے بعد آپ اس میں ادرک لہسن اور ہری مرچ کا جو پیسٹ تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیجئے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو تھوڑا چلانا ہے اور یہ چلاتے رہیں گے جس سے کہ ایک ہی جگہ پہ وہ رکنا نہیں چاہیے جلنا نہیں چاہیے اور اس میں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو فلیم ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے اب جب یہ آپ تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ادرک لہسن کا جو پیسٹ ڈالا تھا وہ پک گیا ہے اب اس کے بعد اس میں یہ جو اوبلی ہوئی آلو تھی جن کو ہم نے میش کیا ہوا تھا وہ آلو اس میں ڈال لینا ہے اور ڈالنے کے بعد پھر اس میں آپ اسی سمیں نمک بھی ایڈ کر لیجے اپنے سواد کے حساب سے ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے اتنی آلووں کے لیے کیا کیا سامان کتنا لیا ہوا ہے کتنے اسپونز لیا تھے تو اس کو نمک آپ اپنے سواد کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب یہ اوبلی ہوئی آلووں کو ڈالنے کے بعد فلیم آپ کو میڈیم ہی رکھنی ہے اور ان کو چلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دور پر پلٹتے رہنا ہے جس سے کیے اس میں لگنا پائے اگر آپ فلیم ہائی کر دیں گے تو بھی یہ لگ جائیں گے تو میڈیم فلیم پر رکھیں گے تو آپ کو جلے گی بھی نہیں سواد بہت اچھا آئے گا مطلب آپ اس کو ایسے اولٹ پلٹ کے اس کو چلاتے رہی ہے آلو کو یہ سب پورا کرنے میں اس طرح سے کیونکہ آلو پہلے سے یوبلی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو قریب دس گیارہ منٹ تو لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے دس گیارہ منٹ جب آپ ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے پلٹ کے تو آپ کو آلو تھوڑی سی براؤن بھوری رنگ کی دیکھنے لگے گی اس میں اس کا مطلب آپ کی آلو جو ہے اب پوری طرح سے تیار ہونے والی ہے تو ایسے اس کو بار بار آپ اولٹ پلٹ کر میڈیم فلم پر اس کو جب تک یہ پروسیس کرتے رہی ہے ایسے چلاتے رہی ہے جب تک وہ تھوڑی گولڈن براؤن جیسی نہ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلو ہماری لگپک تیار ہو چکی ہے اب آلو ہماری تیار ہو چکی ہے اس لیے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے فلم کو پوری طرح سے آف کر دینا ہے اب ہم نے یہ جو مسالے کے پاوڈر لیے ہوئے تھے سپائسز جو لیے ہوئے تھے اب ان سبھی کو ہم کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس آلو میں ان کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ان کو آپ ملائیں گے جس سے اس کے پورے جتنے بھی فلیور سے پورے سپائسز اچھی طرح سے اس میں آلو میں مکس ہو جائیں گے جس سے کہ جب آپ آلو کا یہ جو مکسر کسی بھی پراتھے میں جائے گا تو آپ کو سبھی میں ٹیسٹ ایک جیسا دکھے گا اگر ٹھیک سے مکس نہیں کریں گے تو آپ کو کسی جگہ پر لگے گا کوئی فلیور کوئی جائقہ آپ کو تیج آرہا ہے کوئی کم آرہا ہے تو اس لیے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا بہت ضروری ہے اچھے سے اُلٹ کر پلٹ کر اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیجی اور مکس کرنے کے بعد اس کو پھر ہم سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے کے لیے جس سے پراتھے جب بنائیں گے تو اس کو بھرنے کے لیے تھوڑی آسانی رہے گی کیونکہ گرم رہے گا تو ہم اس کو ہاتھ سے لے کے بھر نہیں سکتے ہیں تو تب تک مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے یہ دیکھئے سارے مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب یہ جو کٹی ہوئی جو ہری دھنیا تھی کورینڈر اس کو بھی ہم اس میں ملا لیں گے دھنیا سے آپ کو اس کے بہت اچھی خوشبو آئے گی کھانے میں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی فلیور بھی رائے گا اب یہ سب ہم نے پورے مکس کر لیے ہیں اس کو دھنیا کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے جیسے ہم نے باقی مسالے مکس کیے تھے اس آلو میں اب مکس کرنے کے بعد اب اس کو آپ جیسے کی میں نے پہلے بتایا تھا اب اس کو سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ باقی کی تیاری کرتے ہیں آگے پراتے بنانے کے لیے ہم نے ان آٹھ آلو کے پراتے بنانے کے لیے لگ پک 250 گرامز گیہوں کا آٹا لیا ہوا ہے نورمل آٹا میدہ وگر ہم نے نہیں لیا ہے نورمل آٹا لیا ہے اور اب اس آٹے کو پہلے گونتھ لینا ہے اور گونتھنے کے لیے ہم نے اس میں الگ سے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ دودھ ڈالیں گے تو سافٹ ہوگا یا پھر تھوڑا گھی یا تیل ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس میں ایسا کچھ بھی الگ سے کچھ ایڈ نہیں کیا ہے نورمل پانی سے جیسے ہم لوگ چپاتی بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں اسی طرح سے صرف نورمل پانی ڈال کر اس آٹے کو گونتھ لینا اچھی طرح سے کوئی الگ سے کچھ بھی ایڈ کرنے کی کچھ مکس کرنے کی اس میں جبورت نہیں ہے اس طرح سے جو سمپل طریقے سے بھی آپ صرف نورمل پانی کے ساتھ آٹا گونتھیں گے اس سے بھی آپ کے پر آٹے بہت لذیز بنیں گے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہمارا آٹھا لگ بک گوت گیا ہے اچھی طرح سے اس کو ملا لینا ہے بیچ بیچ میں آپ چاہے تو اس کو جب آپ آٹاں گوتتے ہیں اس میں پانی کی تھوڑے چھیٹے بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور آپ کا ڈو ریڈی ہو جائے گا پر آٹے بنانے کے لیے اب ہماری آلو تیار ہے آٹا بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب باری ہے آلو کو آلو کا جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا اس کو اس آٹے میں بھرنے کی چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہم اس مکسچر کو لے کے اس آٹے کے اندر بھرتے ہوں اور پر آٹے ریڈی کرتے ہیں اس میں ایک بات ہے جو آپ نے آٹا گونت کے رکھا ہوا ہے یہ جب آپ پر آٹے بھریں گے تو ہاتھ میں آپ کو لگے نا تو تھوڑا سا آٹے کا پاورڈر جیسے ہم نے دیکھا ہے مطلب آٹا ہی آپ کو لے لینا تھوڑا سا تو اس کو ہاتھ میں لگا کر پھر آپ اس کو بھرنے کیلئے کریں گے تو وہ آٹا آپ کے ہاتھ میں بھی چپکے گا نہیں ہے موسیقی 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 اب ہمارے پراٹھے سکھنے کے لئے تیار ہیں ہم نے فلیم میڈیا میں رکھی ہوئی ہے اور ہم تو ہم جیسے پراٹھے بنانے کے لئے دیشی گھی کا استعمال کر رہے ہیں اب جن کو جو بھی پسند ہیں کچھ لوگ اپنی پسند کا تیل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چوائز ہے یہ صرف پراٹھوں کو سکھنے کے لئے پکانے کے لئے ہے آلو آلڈی پکی ہوئی ہے تو پراٹھے میں آپ اپنی پسند کا جو بھی تیل یا گھی لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں ہم نے اس میں دیشی گھی استعمال کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پراٹھے ہم نے پہلے ایک طرف رکھ کے سکھنا شروع کیا ہے اور جو اوپر کا حصہ تھا اس پر تھوڑا گھی لگایا ہے آپ ایک منٹ ڈیرڈ منٹ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے دوسری طرف کا حصہ لگ بگ تھوڑا سا پک گیا ہے تو آپ اس طرف بھی اپوزیٹ سائٹ میں بھی ہم اس میں گھی لگا دیں گے اب گھی لگانے کے بعد گھی یا تیل آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ لگانے کے بعد اب اس کو آپ کو پلٹنا ہے تو ایسے اولٹ کر پلٹ کر دونوں طرف اس کو پکانا ہے فلیم میڈیم میں رکھئے تو جس سے آپ کو یہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرا پراٹھا بہت کڑک ہو گیا یا جل گیا ہے میڈیم فلیم پہ رہے گا تو آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں جب تک ایک پراٹھا پک رہا ہے تب تک آپ دوسرے پراٹھے کی تیاری کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پریکٹس نہیں ہے تو ایک پراٹھے پکنے دیچہی ٹائم لگے گا نہیں تو آپ ادھر بھرنے چلیں گے اور ادھر کا پراٹھا آپ کو جل جائے گا تو آپ اپنی سہولیت کے حساب سے اپنی پریکٹس کے حساب سے کر سکتے ہیں دو لوگ ہیں تو بہر آسانی ہے ایک لوگ جن کو بھرنا پتا ہے بھر سکتے ہیں دوسرے لوگ صرف سے ایک سکتے ہیں ویسے زیادہ تر لوگ گھر میں اگر سوچتے ہیں کہ ہم خود ہی کر لیں جب اگر گھر میں وائف اکیلی ہیں تو وہ اکیلی ہی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو تو پریکٹس ہوتی ہے بھر میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جیسے کوئی بیچلر لوگوں پراٹھے کھانا چاہتے ہیں تو کم سے کم دو لوگ مل کر اپنا ہاتھ پٹا کر پراٹھے بنا سکتے ہیں موسیقی اب ہمارا ایک پراٹھا ریڈی ہو گیا ہے اب دیکھیں اگلا پراٹھا ہم اس پر ڈالیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو میڈیم فلیم پر کریں گے دھیرے دھیرے اس کو پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پراٹھا جو ہے بہت اچھی طرح سے پکا رہے گا دونوں طرف اور دھیمی آج پکانے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ پراٹھا جو ہے پھول جائے گا جیسے آپ کو پوڑیاں پھول جاتیں اس طرح سے آپ کو پھولا ہوا دکھئے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سارے پراتے ریڈی کر لیں گے اور ان پراتے کو آپ کئی درکے سے کھا سکتے ہیں لوگوں کی اپنی پسند ہوتی ہے کسی کو اچار کے ساتھ کھانا پسند رہتا ہے کچھ لوگ اس کو ہری چھٹنی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی جیسا کچھ لایسا کچھ میراک کری پیش مجھے تک کچھ میرا چھوڈا پیش مجھے تک کچھ مجھے ، پیش کر ریتا spiritualی قیقت روڈا ہی捱 ، شکر دوستی میراک کرنی دمینا چیزی وقت رای کنگ را فرانڈا اگر کنگ را آنیا کچھ میراک کرنیے اگر آپ نتاک کچھ میراک کرنی ہے ت باید یک سکھنا کے سلام اگرلی قوسیقی ببینی کرنی ہے اینجا و yogaی شما یہاں see you again